ہلو گوڈ مارننگ فرینڈس میں چندہ راجبوت اور آج آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں پروویدہ کا بیجنس پلان میں نے آپ کو جو پہلے بیڈیو بنائی تھی وہ جوائننگ فارمیٹ پہ تھی اور آج جو میں بیڈیو بنا رہی ہوں جوائننگ اور ری پرچیج آج میں دونوں کی میں یہاں پر بیڈیو بناوں گی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پروویدہ مارکٹنگ انڈیا پرائیویٹ لیمیٹیڈ بیجنس کنسیپٹ آل انکم آل آل آفرز بات کرتے ہیں سب سے پہلے کمپنی کی پروفائل کی دو ہزار دس میں پروویدہ ہرول کے نام سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی ٹیڈیشنل مارکٹ میں اگر میں گروہت کی بات کروں تو ایک سو بیس پرسنٹ ہماری کمپنی کی سالانہ گروہت ہوتی تھی اور ساٹھ ہجار سکیور فیٹ ہماری خود کی مینوفیکٹری یونٹ ہے جو کی ہری دوار میں ہے آر این ڈی لیب ہے مایکرو وائلوجی لیب ہے سٹیبلیٹی ٹیسٹنگ لیب ہے اور آئی اے سسزہی ہماری کمپنی پرمانت ہے جی اے میں پی کرتے ہیں جی ایم پی کے سارٹ پیکرز ہمارے پاس میں ہیں حلال سارٹ پیکرز ہے اور جتنے بھی ایک لیگل کمپنی کو چلانے کے لیے جتنے بھی سارٹ پیکرز کی ضرورت ہوتی ہے سارے سارٹ پیکرز ہمارے پاس میں ہے ہیڈ اوپس کی بات کروں تو گڑگاوہ میں ہے اور 36 ہمارے کمپنی کے پاس میں بیوٹی کیر کے نام سے بیوٹی اینڈ سلیمی کلینک ہے 24 ایم ایلم کمپنیوں کے لیے ہمارے کمپنی نے پروڈیکٹ بنائی ہے 140 کمپنیوں کے لیے پروڈیکٹ کی برانڈنگ کی ہے اور 14 کنٹریوں میں ہمارے جو پروڈیکٹ ہے وہ سپلائی ہوتے تھے اور 1500 پلس ہمارے پاس میں ہے خود کے سیلون ہے بوڈی کیر کے نام سے دس سال کا ایکسپیرینس ہماری کمپنی کو تیڈیشنل مارکٹ کا ہے ہم بات کرتے ہیں جننی آف پروڈا یہ تمہیں بات کریں میں نے تیڈیشنل مارکٹ میں دس سال کا ایکسپیرینس ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو ایم ایلم کمپنی میں ہے ڈاریکٹ سیلنگ کمپنی میں ہے ہماری کمپنی نے کب سٹارٹ کیا تھا جننی آف پروڈا فروم سترہ پانچ دو ہزار انیس سے اکتیس تین دو ہزار بیس اب بات کرتے ہیں میں دو ہزار انیس دو ہزار بیس دس مہینے ہماری کمپنی کو ہو گئے ہیں ایم ایلم کمپنی میں پہلی جو یہاں پر آئی ڈی ایکٹیویٹ ہوئی تھی سترہ مہی دو ہزار انیس کو ہوئی تھی اور ٹوٹل یہاں پر جو آج کی ڈیٹ میں ایکٹیو ٹیم کی بات کروں تو پچاس ہزار پلس ہماری آج کی ڈیٹ میں ایکٹیو ٹیم ہے تین سو پلس ہمارے پاس میں مارٹ ہے پروڈا کے پاس میں بیس پلس پروڈا کے پاس میں ڈیپو ہے اگر میں جنوری سے لے کر مارچ تک اگر آفرز اچیورز کی بات کروں بائیس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بائیک اچیب کی ہے آٹھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کار اچیب کی ہے 110 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹیبلٹ اچیب کی ہے تو یہ جو بائیک ہے کار ہے یہ ٹیبلٹ ہے کوئی کار فنڈ سے نہیں آیا ہے کوئی یہاں پر بائیک فنڈ سے نہیں آیا ہے یہ ہماری کمپنی ایک آفر اور ایسے رکھتی ہے کہ ہمیں ایک آفر ہے جس کو اس آفر کم کرتے ہیں اور ہمیں یہ کار بائیک اور ٹیبلٹ ہمیں یہاں سے اچیب ہوتی ہیں ہم بات کرتے ہیں رینگ کی دس مہینے کی جرنی 442 سٹار اچیور ہے 70 سٹار گولڈ ہے 35 ڈیوائن ہے 11 اگل ہے 7 روبی ہے 3 ایمبروئیڈ ہے 2 ڈائیمنڈ ہے اور ایک بلو ڈائیمنڈ ہے 1500 پلس تھائیلینڈ کا ٹور اچیب کر چکے ہیں 75 پلس دوبے کا ٹور اچیب کر چکے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سجیلینڈ کا ٹور اچیب کر چکے ہیں یہ ہماری کچھ اچیب منٹ ہے جو کہ ہم نے دس مہینے کی جو ہماری جرنی تھی جو میں نے رینک اور آپ کو آفرز بتا ہے اب بات کرتے ہیں آگے پلان کی ہمارا پلان ہے 2 لیک بائنری پلس جنریشن ہائیبریڈ کومبو پلان اب اس میں ایسا کیا ہے ہمارا جو ٹوٹل جو یہاں پر کمپنی انکم دیتی ہے 12 پرکار کی انکم ہے جوائننگ پر 3 پرکار کی انکم ہے اور ری پرچیج پر 9 پرکار کی انکم ہے تو ٹوٹل یہاں پر انکم جو دیتی ہے کمپنی 12 انکم دیتے ہیں آئیے جانتے ہیں ایک ایک انکم کے بارے میں سب سے پہلے جوائننگ فارمیٹ پر سب سے جو یونک ہے پرویدہ میں کہ اگر آپ یہاں پر جوائننگ بھی کرتے ہیں دوبارہ کر ری پرچیج بھی نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ یہاں سے 12 لاکھ روپے کما سکتے ہیں جانتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں آپ کمپنی میں آئے آپ نے ریشٹیشن کرا آدھارکار سے اور پینکار سے آپ نے آپ کو جوائننگ کیا آپ جوائننگ کرنے کے بعد میں آپ نے اپنی آئیڈ کو ایکٹیویٹ کیا 1200 پیوی سے یعنی کہ پچیس سو روپے سے پچیس سو روپے سے آپ نے اپنی آئیڈ کو ایکٹیویٹ کیا آپ یہاں پر ٹیم بنائیں گے ٹیم کو بھی یا پچیس سو سے آئیڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ یہاں پر کما سکتے ہیں پانچ ہزار پڑے سوری ڈیڑھ لاکھ روپے مہینہ آپ نے ہاں پر پچیس سو روپے لگائے اور آپ یہاں پر پانچ ہزار پڑے کی کیپنگ پر ہو یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ روپے مہینہ اور جب آپ یہاں سے ڈیڑھ لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہوں گے پانچ ہزار پڑے کما رہے ہوں گے اگر آپ کی انکم یہاں سے اوپر چلے جاتی ہے آپ کی انکم آپ اس کیپنگ کو اوپر چلے جاتے ہیں آپ کے پوائنٹ یہاں پر زیادہ میچ ہو جاتے ہیں تب آپ کو کیا کرنا ہے پچیسو پی بھی یعنی کہ پانچ ہجار روپے سے اپنی آئی ڈی کو ٹاپ اپ کرنا ہے آپ یہاں پر کما سکتے ہیں دس ہجار پڑے یعنی کہ تین لاکھ روپے مہینہ اور جیسے آپ کی انکم تین لاکھ روپے سے اوپر آنے لگ جائے دس ہجار پڑے آپ نے یہاں پر انکم کو کروز کر لیا ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے پانچ ہجار پی بی یعنی کہ دس ہجار روپے سے اپنی آئی ڈی کو ٹاپ اپ کرنا ہے آپ یہاں پر کما سکتے ہیں 20,000 روپے پڑے یعنی 6 لاکھ روپے مہینہ جب آپ کی جیم میں 6 لاکھ روپے مہینہ آ جائیں گا 20,000 روپے آپ یہاں پر کما رہے ہوں گے اس سے اوپر کی آپ کی انکم ہو رہی ہوں گی آپ کی جو پوائنٹ ہے وہ زیادہ میں چورے ہوں گے تب آپ کو کیا کرنا ہے 20,000 پی وی سے یعنی 40,000 روپے سے آپ کو اپنی آئی ڈی کو ٹاپ اپ کرنا ہے آپ یہاں پر کما سکتے ہیں 40,000 پڑے کی کیپنگ پہ یعنی 12 لاکھ روپے مہینہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک بار اپنی آئی ڈی کو اپنے ایکٹیویٹ کیا 2500 روپے سے آپ نے دوبارہ یہاں پر سمان نہیں کھریدا آپ نے یہاں پر ٹیم بنائی اور اپنی ٹیم کی بھی صرف آپ نے آئی ڈی ایکٹیویٹ کرائی تو بھی آپ یہاں پر 5,000 پڑے یعنی 50 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں 50 لاکھ روپے مہینہ آ رہا ہے آپ کی آئی ڈی کو ٹپ اپ کرنے کے لئے آپ نے 5000 روپے خرچ کرے تب جب آپ کی جیم میں 50 لاکھ روپے مہینہ آ رہا تھا اور جب آپ نے 5000 روپے خرچ کرے تب آپ یہاں سے 3 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں جب آپ کی 3 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں تب آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے 10,000 روپے سے اپنی آئی ڈی کو آپ نے ٹپ اپ کیا ہے آپ یہاں پر چھے لاکھ روپے مہینہ کمارے ہیں جب آپ کی جیب میں چھے لاکھ روپے مہینہ آ رہا ہے تب آپ نے چالیس ہجار روپے سے اپنی آئی ڈی کو ٹاپ اپ کیا ہے یعنی کی صرف آپ نے یہاں پر اپنی آئی ڈی کو ٹاپ اپ کیا ہے کوئی ری پرچیج نہیں ہے اور ٹاپ اپ بھی آپ نے اس سیچیوشن میں کیا جب آپ کی پاکٹ نے اللہ کیا ہے بات کرتے ہیں بینیفیٹس کی یہاں پر جو بھی ہمارا بیجنس ہے سارا کیری فورڈ ہے آپ کا چاہے بیکر لائن بیکر لیک کا ہو چاہے آپ کا پاور لیک کا ہو سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے ہمارا جو بھی بیجنس ہے وہ مائنس نہیں ہوتا ہے آپ کا نیکس ڈے کے لیے یا نیکس ڈی کے لیے نیکس ڈے کے لیے نیکس ڈے کے لیے آپ کا یہاں پر کیری فورڈ ہوتا ہے بات کرتے ہیں دوسری انکم کی جوائننگ انکم ہے ایکٹیو وانس یہ کمپنی ہاں پر آپ کو دیتی کیسے ہے اقراص شریکہ ڈائیو لیفٹ یہ آپ کو لائف ٹائم تک کرنا ہے یعنی کہ دو لوگ رائٹ اور دو لوگ لیفٹ جیسے یہ چار لوگوں نے آپ کی آئی دی کو ایکٹیویٹ کیا آپ کی اکاؤنٹ میں آ جائیں گا سڑھے چار سو سے لے کر پانچ سو روپے اب بات کرتے ہیں اگلی انکم کی ایکٹیو ٹیم رویلٹی بونس یہ کمپنی ہمیں یہاں پر کیسے دیتی ہے پانچ لیبل تک پہلا لیبل وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈاریک سپانسر کرا ہے مال لیتے ہیں اپنے ہاں پر دس لوگوں کو ڈاریک سپانسر کیا ہے دس لوگ یہاں سے جو بھی انکم ارن کریں گے آٹھ پرسنٹ آپ کو لائف ٹائم تک ملیں گا دس لوگوں نے محنت کری پچاس لوگوں کی ٹیم بنائی ان پچاس لوگوں کو آپ نہیں جانتے ہیں لیکن جو پچاس لوگ یہاں سے انکم لے رہے ہوں گے ان کی انکم کا تین پرسنٹ کمپنی آپ کو دیں گی پچاس لوگوں نے محنت کری ٹیم بنائی دھائی سو لوگوں کی اور دھائی سو لوگوں کو تو آپ بلکل بھی نہیں جانتے ہوں گے لیکن جو دھائی سو لوگ یہاں سے انکم لے رہے ہوں گے ان کی انکم کا دو پرسنٹ آپ کو لائف ٹائم تک ملیں گا اب یہاں پر دھائی سو لوگوں نے محنت کری ہجار لوگوں کی ٹیم بنائی ہجار لوگ جتنی بھی یہاں سے انکم لیں گے ان کی انکم کا ایک پرسنٹ کمپنی آپ کو دیں گی اور ہجار لوگوں نے محنت کری تین ہجار لوگ کی ٹیم بنائی اور تین ہجار لوگ جتنی بھی یہاں سے انکم لیں گے ان کی انکم کا ایک پرسنٹ کمپنی آپ کو دیں گی تو یہ ہمارا جو ٹیم روائلٹی ہے کمپنی ہمیں یہاں پر پانچ لیبل تک دیتی ہے اب بات کرتے آگے جیسے میں نے پیچھے بتایا آپ کو بائیک اچیور ٹیبلٹ اچیور کار اچیور تو ہمارے ایسے ریوارڈ ہوتے ہیں یہاں پہ جیسے کمپنی نے ہمارا لوگ ڈاؤن پر ہمارے لیے ریوارڈ رکھے ہوئے ہیں پہ ہم محنت تو کرتے ہیں ڈائریکٹ ہم جوائننگ بھی لگاتے ہیں لیکن ڈائریکٹ جوائننگ پہ ہمیں ملتا کیا ہے صرف ہمیں پی بی تو ملتے ہیں لیکن پرو ویدہ نے ایسا یونک یہاں پر کیا ہمیں یہاں پہ دیا ہے اگر آپ پانچ ایسے ڈائریکٹ لوگ سوری اگر آپ دس ایسے ڈائریکٹ لوگوں کو آپ ڈائریکٹ سپانسر کرتے ہیں جنہوں نے سڑھے بارہ سو پی بی سے اپنی آئی ڈ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے یعنی کہ پچیس سو روپے سے اپنی آئی ڈ کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے یا پانچ ایسے لوگ جو کوئی اپنی آئی ڈ پانچ ہزار روپے سے بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے تب آپ کو کمپنی یہاں پر دو ہزار روپے کیش دیں گی ایز ای ریوارڈ اور اگر آپ نے اس سے زیادہ کام کیا ہے اگر مال لیتے ہیں آپ نے دس ایسے لوگ ڈائریکٹ آپ نے یہاں سے سپانسر کرے ہیں اور انہوں نے پچیس سو پی بی یعنی کہ پانچ ہزار روپے سے اپنی آئی ڈ کو ایکٹیویٹ کیا ہے یا بیس ایسے لوگ جنہوں نے پچیس سو روپے سے اپنی آئی ڈ کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو کمپنی آپ کو پانچ ہزار روپے ایز ای کیش دیں گی ایز ای ریوارڈ اور اگر آپ نے بیس ایسے ڈائریکٹ لوگوں کو اپنی ہاں پر سپانسر کر رہا ہے جنہوں نے پانچ ہزار رو پیسے اپنی آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کیا ہے یا چالیس ایسے لوگ جنہوں نے اپنی آئی ڈی کو پچیس سو رو پیسے یعنی سڑھے بارہ سو پی بی سی اپنی آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو کمپنی آپ کو یہاں پر پندرہ ہزار رو پی کیش دیں گی ایجے ریوارز تو ہمارے ریوارز یہی نہیں رکھتے ہیں کمپنی یہاں پر بھی جو یہاں پر سب سے زیادہ ہائی ایسٹ جو یہاں پر ڈاریک سپانسر کریں گا ان کو جو پہلا انام دیں گی کمپنی بائک اور جو سیکنڈ انام کمپنی دیں گی لیفٹ آپ اور جو یہاں پر تیسر جو انام ہے وہ ہے ٹیبلیٹ جو ڈاریک سپانسر کا ہے جو کیش ہے وہ الگ سے مل رہا ہے یہاں پر جو فرس سیکنڈ تھرڈ آئیں گا ان کو بائک لیفٹ اوپ اور ٹیپلٹ ہاں پر ملے گا تو ہمارے ریوارس یہی نہیں رکھتے ہیں اس کے ساتھ میں ساتھ اور لکھی بینر کو یہاں پر ملنے والا ہے ایک گرام گولڈ کوئن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جن لوگوں نے بھی پچیس سو روپے سے پچیس سو پی وی یعنی کہ پانچ ہزار روپے سے اپنی آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کیا ہے یا جیسے مال لیتے ہیں جیسے آپ نے بیس آئی ڈی کو اپنے ایکٹیویٹ کیا ہے پچیس سو روپے سے تو آپ کو دس کوپن ملیں گے اور وہ دس کوپن ڈالے جائیں گے ان لکھی بینر کے لسٹ میں جن کو یہاں پر ملنے والا ہے ایک گرام گولڈ کوئن یعنی کہ اگر آپ پانچ ہزار روپے سے اپنی آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کرا رہے ہیں تو آپ کو ایک کوپن ملیں گا اگر آپ پچیس سو روپے سے کر رہے ہیں تو آپ کو دو آپ کو کرنا ہوگا تو آپ کو ایک کوپن ملیں گا بات کرتے آگے یہاں تک کہ جو میں نے انکم آپ کو بتائی یہ صرف جوائننگ پہ تھی ہم نے آپ پر پچیس سو روپے سے اپنی آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کر رہا تھا اور ہم نے صرف اپنی آئی ڈی کو ٹاپ اپ کیا ہے جب ہماری انکم ہماری جو پڑے کی انکم ہے اس کو کر رہی تھی اب بات کرتے ہیں ری پرچیج کی اب ری پرچیج میں نو انکم کمپنی دیتی ہے اب ری پرچیج کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے مینیمم سیل دینی سیل ہمیں ری پرچیج کرنی ہے یہاں پہ ڈھائی سو بی بھی کی یعنی کی چار سو سے لے کر پانچ سو روپے لیکن یہاں پہ بھی کوئی چار سو سے لے کر پانچ سو روپے کا سمان کوئی نہیں لیں گا کیونکہ ہماری جو کمپنی ہیں اتنے اچھی نو نیہاں پر ریوارس رکھے ہوئے ہیں اگر آپ پچیس سو کا سمان لیتے ہیں تین مہینے چوتھے مہینے میں پچیس سو کا سمان فری اگر آپ لیتے ہیں ایک ہزار روپے کا سمان تو ایک ہزار روپے کا سمان چوتھے مہینے میں فری اور اس کے ساتھ میں ری پرچیج آفرز بھی ہمیں کمپنی دیتی ہے کہ اگر آپ پچیس سو بی بی کا سمان آپ پرچیج کرتے ہیں تو آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ پچیس سو روپے ڈی پی پرائز کا سمان کمپنی بلکل فری دیتی ہے اگر آپ پانچ ہجار بی بی کا سمان آپ یہاں سے پرچیج کرتے ہیں تو پانچ ہجار ڈی پی پرائز کا سمان کمپنی آپ کو بلکل فری دیتی ہے اگر آپ نے پجتر سو بی بی کا آپ نے یہاں پر ری پرچیج کی ہے تو نو ہجار ڈی پی پرائز کا سمان بلکل کمپنی فری دیتی ہے اور اگر آپ نے دس ہجار بی بی کا سمان آپ نے یہاں پر پرچیج کیا ہے تو آپ کو یہاں پر سڑھے بارہ ہجار کا سمان کمپنی بلکل فری دیتی ہے پندرہ ہجار بی بی کے ساتھ میں آپ کو سڑھے سترہ ہجار کا سمان فری اور بیس ہجار بی بی کے ساتھ میں پچیس ہجار ڈی پی پرائز کا سمان فری اور یہ جو ہمارا ری پرچیج آفر ہے اس میں آپ کو ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے کہ آپ کو انتظار کرنے کی کوئی جرد نہیں ہے کمپنی آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ دیتی ہے تو ری پرچیج میں بھی ہمارے جو آفرز ہیں یہی تک نہیں رکھتے ہیں یہاں پہ بھی کمپنی آپ کو ایک گرام گولڈ کوئن جتنے کا موقع دیتی ہے اس کے لئے آپ کو اگر آپ نے ایک ہزار روپے کا بھی اپنی ہاں پر سامان لیا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک کوپن ملیں گا اور وہ کوپن ڈالا جائیں گا ان لکی بینر کے لسٹ میں جن کو ملنے والا ہے ایک گرام گولڈ کوئن تو چلتے ہیں اب بڑھتے ہیں آگے تو یہاں پہ بھی کمپنی ہمیں ایک آفرز دیتی ہے ری پرچیج پہ بینگا لائلٹی آفر 33 ری پرچیج پہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم پچیسو کا سامان لیتے ہیں تین مہینے چوتھے مہینے میں پچیسو کا سامان فری ایک ہزار پر کا سامان لیتے ہیں تو چوتھے مہینے میں ایک ہزار پر کا سامان فری اب یہاں پہ دیکھتے ہیں مالیت ہم نے اپریئر میں پانچ ہزار پر کا سامان لیا مہین میں ہم نے دس ہزار کا سامان لیا جون میں ہم نے پندر ہزار کا سامان لیا ٹوٹل ہم نے یہاں پہ جو سامان ہم نے ری پرچیج کر رہا ہے تیس ہزار کا تو تیس ہزار کا 33% کمپنی ہمیں ہاں پر فری دیں گی دس ہزار کا سامان مطلب کی جتنے کا بھی ہم سامان لیں گے اس کا 33% کمپنی ہمیں بلکل فری دیتی ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ جو پچیس سو بی بی کا سمان پرچیج کریں گا دھائی ہزار پی کا سمان فری ملیں گا تو پچیس سو بی بی لگ بگ یہاں پر آپ کا پانچ ہزار کا ہوں گا اگر آپ نے پانچ ہزار کا سمان اگر آپ نے لائلٹی میں دیا ہے تو بھی آپ کو پچیس سو کا سمان تو آپ کو وہ ملیں گا ملیں گا ساتھ میں آپ کو ساتھ میں آپ کو یہ مہنگا رویلٹی اوفر کا بھی ملیں گا جو آپ کو تین مہینے بعد ملیں گا تو یہاں پر آپ کو وینی فیٹ ہی وینی فیٹ ہے بات کرتے آگے ری پرچیج پہلی جو ہماری انکم ہے ریٹیل پروفیٹ دس سے چالیس پرسنٹ کمپنی ہمیں ایمار پی پر ڈسکاونٹ دیتی ہے دوسری جو ہماری انکم ہے پروگریسی بوننس جو کہ کمپنی ہمیں چار پرسنٹ سے لے کر چودہ پرسنٹ دیتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کیسے دیتی ہے کمپنی جب ہم جیرو سے لے کر نو ہجار نو سو نینانوے بی بی میں ہوتے ہیں ہمارا لیبل ہوتا ہے چار پرسنٹ اور جیسے ہم دس ہجار سے چوبیس ہجار نو سو نینانوے بی بی میں ہوتے ہیں ہمارا لیبل ہوتا ہے چھ پرسنٹ اور جیسے ہم پچیس ہجار سے لے کر فورٹی نائن تھاؤزن 999 میں ہوتے ہیں تب ہمارا لیبل ہوتا ہے 8% اور جب ہم 50 ہجار سے لے کے 99 999 بی بی میں ہوتے ہیں ہمارا لیبل ہوتا ہے 11% یہ جو ہمارا بیجنس سارا یہ جڑتے کرم میں ہے جو آپ نے اپنے دوارہ repurchage کی ہے اور آپ کے direct جو آپ نے direct sponsor کیا ہے ان کے دوارہ جو repurchage ہوئی ہے اور آپ کے دوارہ جو آپ کی ٹیم بنی ہے ان کے دوارہ جو repurchage ہوئی ہے یہ سارا بجنس آپ کا جھڑتے کرم میں ہیں اور اس میں یہ دیفرینسل بھی ہے جیسے آپ کا لیبل 6% ہے جو آپ کے نیچے 4% ہے ان کا 2% ملیں گا اگر آپ 8% ہے تو 6 والے سے آپ کو 2% ملیں گا 4 والے سے آپ کو 4% ملیں گا تو ایسی جب آپ کو 11% ٹیک ملیں گا اور آپ نے جس مہینے 1 لاکھ بی بی یا آپ نے اس سے اوپر کا اپنے ہاں پر بی بی کر لیے تو آپ کا لیبل ہو جاتا ہے 14% اب بات کرتے ہیں اگلی انکم کی ٹیم رویلٹی بونس تو کمپنی ٹیم رویلٹی بونس ہمیں جوائننگ فارمیٹ پر تو دیتی دیتی ہے جو بھی ہمارا جوائن کریں گا 25 اپنی آئیڈی کو اکٹیویٹ کریں گا جو ہاں پر ہمارے پانچ لیبل ہوں گے ہمارے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے وہ بھی ہمیں پانچ لیبل تک ہماری کمپنی انکم دیں گی اور جو ری پرچیج میں آئیں گا ہماری ساتھ ان کی بھی پانچ لیبل تک آتی ہے جیسے آپ نے جو ڈائریکٹ آپ نے دس لوگ کو لگایا ہے ان کا آٹھ پرسنٹ آپ کو ملیں گا ان کی انکم کا دس لوگوں نے جو پچاس لوگ کی ٹیم بنائی ان کی انکم کا تین پرسنٹ آئیں گا پچاس لوگوں نے دو سو لوگ کی ٹیم بنائی ہے ان کی انکم کا دو پرسنٹ آئیں گا دو سو لوگوں نے چھے سو لوگ کی ٹیم بنائی ہے ان کی انکم کا ایک پرسنٹ آئیں گا تو کمپنی ہاں پہ بھی ہمیں پانچ لیبل تک روائلٹی بونس دیتی ہے بات کرتے ہیں چوتھے انکم کی جو ہے بزنس ڈرلیمنٹ بونس پندرہ پرسنٹ کمپنی ہاں پر ڈسٹیبورٹ کرتی ہے یہ کن لوگوں میں کرتی ہے جنہوں نے یہاں پر پانچ ہجار بی بی رائٹ اور پانچ ہجار بی بی لیفٹ کیا ہے یہاں پر ایک پوائنٹ کی جو ویلو نکل کے آتی ہے سڑھے تین سو سے لے کر چار سو روپے لگ بھگ اس کے ساتھ میں پروگریسی بونس جو کی چار پرسنٹ سے لے کر چودہ پرسنٹ ہے تو لگ بھگ یہاں پہ جو آپ کی انکم آپ کی آتی ہے سات سو سے لے کر ایک ہجار روپے پانچوی انکم کی بات کرتے ہیں سٹار بونس پندرہ پرسنٹ کمپنی ڈسٹیبورٹ کرتی ہے جن ان لوگوں پہ جنہوں نے پچاس ہجار بی بی رائٹ اور پچاس ہجار بی بی لیفٹ کیے ہیں تو ان کو ایک پوائنٹ کمپنی دیتی ہے جس پوائنٹ کی جو ویلو نکل کے آتی ہے پانچ ہجار سے لے کر چھ ہجار روپے اس کے ساتھ میں پروگریسی بونس اس کے ساتھ میں بیجنس ڈرلمنٹ پوائنٹ آپ کو دس ملیں گے یہاں پر ٹیم رویلٹی جو آپ کو پانچ لیبل تک مل رہی ہے یہاں پر جو لگ بھگ آپ کی جو ایک پوائنٹ کے جو آپ کے ویلو نکل کے آئیں گے ساتھ سولہ ہجار سے لے کر اٹھارہ ہجار کے لگ بھگ اور یہاں پہ جو ہم نے بڑی بات ہوتی ہے ہم نے کمپنی کو سیل کتنی دی ہے ہم کمپنی کو کتنا بیجنس دے رہی ہے اور کمپنی ہمیں کتنا دے رہی ہے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے سولہ ہجار لینے کے لیے کمپنی ہم نے سیل دی ہے دو لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں چھٹی انکم کی پروبیدار سٹار بونس آٹھ پرسنٹ کمپنی ہمیں ہاں پر ڈیشٹورٹ کرتی ہے ان لوگوں میں جنہوں نے دو سٹار اچیور لیپ اور دو سٹار اچیور رائٹ کیے ہیں یعنی کی دو لوگ پچاس پچاس ہجار والے رائٹ اور دو لوگ پچاس پچاس ہجار والے لیپ کیے ہیں یہاں پہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہم یہاں پر اپنی ٹیم کی ہیلپ کریں گے ہم اپنے ٹیم کے نیچے ہاں پر ہم جوائننگ ڈالیں گے کیونکہ ہماری سفلتہ تب ہی ہوتی ہے جب ہم ہم یہاں پر اپنی ٹیم کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ہمیں دو سٹار اچیور چاہیے تو دو سٹار اچیور چاہیے تو ہم اپنی ٹیم کی ہیلف کریں گے جب یہاں پر اپنی ٹیم کی ہیلف کریں گے تو یہاں پر دو سٹار اچیور رائٹ اور دو سٹار اچیور لیفٹ یہاں پر کمپنی ہمیں ایک پوائنٹ دیتی ہے جس پوائنٹ کی جو ویلو نکل کے آتی ہے سولہ ہجار سے لے کر اٹھارہ ہجار روپے اس کے ساتھ میں پروگریسی بونس چار پرسن سے لے کر چودہ پرسن تک ٹیم روائلٹی پانچ لیبل تک چالیس بیجنس ڈرلیمنٹ پوائنٹ جو کی ساڑی تین سو لے کر چار سو روپے تھا اور چار سٹار بونس پوائنٹ آپ کو کمپنی ہاں پر دیتی ہے یہاں پر جو ٹوٹل آپ کی جو انکم آپ کی ہاں پر جنریٹ ہوتی ہے ساٹھ ہجار سے لے کر اسی ہجار روپے اور یہاں پر کمپنی کو جو ہم نے سیل دی ہے آٹھ لاکھ روپے کی لگ بھگ اگر ہم اسی کو ڈبل کرتے ہیں چار سٹار اچیور رائٹ اور چار سٹار اچیور لیپٹ یعنی کی پچاس پچاس ہجار والے چار لوگ رائٹ اور پچاس پچاس ہجار والے چار لوگ لیپٹ تو یہ انکم ہماری ڈبل ہو جاتی ہے ساتھویں انکم کی بات کرتے ہیں سیلپ پرچیج بونس یہ میں نے کسی بھی کمپنی میں نہیں دیکھا ہے کہ ہم اگر سیلپ پرچیج کرتے ہیں ہمیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا ہے لیکن پروبیدہ یہاں پر بھی یونک پوائنٹ ہمیں دیتی ہے اگر ہم سیلپ پرچیج پر اگر ہم پانچ ہجار بی بی کا سمان ہمیں یہاں سے پرچیج کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا اگر ہم پانچ ہجار بی بی کا سمان لیتے ہیں تو پچیس سو کا سمان ہمیں فری ملتا ہے اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم نے یہاں پر پچیسو کا سمان لیا ہے تو تین مہینے ہمیں ہمیں یہاں پر پچیسو کا سمان فری ملتا ہے اور جو لائیٹی آفور تھا کہ جتنے کمہ ہم سمان پرچیج کرتے ہیں تو 33 پرسنٹ ہمیں یہاں پر ملتا ہے لیکن وہ تو ہمیں اس کے ساتھ میں ملیں گا ساتھ میں ہمیں یہاں پر اگر ہم پانچ ہجار بی بی کیا پر ہم سیل پرچیج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کمپنی ہمیں ایک پوائنٹ دیتی ہے جس پوائنٹ کی جو ویلو نکل کے آتی ہے سات سو سے لے کر آٹھ سو روپے اور اس کے ساتھ میں پروگریسی بونس چار پرسنس لے کر چودہ پرسنٹ تو یہاں پر جو ٹوٹل جو آپ کی انکم آپ کی آتی ہے نو سو سے لے کر ایک ہزار روپے بات کرتے ہیں آٹھویں انکم کی جو کہ یہاں پر بہت کم کمپنیوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کمپنی ہاں پر اپنے کمپنی جو ٹرن اوور کا ہے کمپنی ہاں پر ایک مہینے میں جتنا بھی کمپنی کا جو ٹرن اوور ہوتا ہے یہاں پر کوئی بیوی کا ٹرن اوور نہیں ہے یہاں پر کوئی آپ کا پی بی کا نہیں ہے یہاں پر کمپنی کی جتنی بھی ہاں پر ٹرن اوور ہوتا ہے اس کا ایک پرسنٹ نکالتی ہے اور بار دیتی ہے ان لوگوں میں جنہوں نے پچیس لاکھ بیوی رائٹ اور پچیس لاکھ بیوی لیپٹ کیے ہے اعمال لیتے ہیں اگر ہماری ایک مہینے کی اگر کمپنی کا جو ٹرن آور ہے اگر ایک مہینے کے اور دس کروڑ کا ہیں تو یہاں پر ہمارا دس لاکھ ایک پوائنٹ کی جو ویلو نکل گئے آئیں گی دس لاکھ روپے آئیں گی اور وہ دس لاکھ روپے بانت دیں گی ان لوگوں پر جنہوں نے یہاں پر پچیس لاکھ پچیس لاکھ کیے ہوئے ہیں پچیس لاکھ پچیس لاکھ بی بی کو انہیں لائف میں ایک بار کیے ہوئے اگر آپ کو اگلے مہینے اگلی انکم لینے کے لیے اگلے بار ایک پرسنٹ لینے کے لیے اگر پچیس لاکھ پچیس لاکھ بی بی نہیں ہو رہے ہیں ٹینشن مطلب ایک لائن سے آپ کو پچیس لاکھ بی بی کرنے ہیں اگر دوسری لائن سے پچیس لاکھ نہیں ہو رہے ہیں آپ کو یہاں پر لگ بگ پانچ لاکھ بھی آپ یہاں پر کرتے ہیں تو بھی آپ ایک پرسنٹ لینے کے حق دار ہے بات کرتے ہیں نووی انکم کی جو ہے ہماری آخری انکم اینوال روائلٹی بونس جو بھی ہمارا سال کا جتنا بھی کمپنی کا جو ٹرن اوور ہوتا ہے اس میں سے تین پرسنٹ نکالتی ہے ایک پرسنٹ جوائننگ کا اور دو پرسنٹری پرچیج کا اور بار دیتی ہے ان لوگوں میں اس انکم کو لینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ڈائمنٹ یا ڈائمنٹ سے اوپر کا آپ کو یہاں پر رینک لینا ہوتا ہے اور یہاں پر مال لیتے ہیں جو ہمارا ایک سال کا جو ہمارا ٹرن اوور ایک سو تیس کروڑ کا ہے تو یہاں پر ایک پوائنٹ کے جو ویلو نکل کے آئیں گی انتالیس لاکھ روپے اور جیسے کی ابھی ہمارے پاس میں ڈائمنٹ اور ہمارا بلیو ڈائمنٹ تین ہے تو یہاں پر تیرہ تیرہ لاکھ روپے ان میں بٹھ جائیں گے ہمارے ڈائمنٹ اور ڈائمنٹ سے اوپر ہمارے اچیور جادہ نکلیں گے تو ہمارا کمپنی کا ٹرن اوور بھی تو جادہ نکلیں گا تو یہ انکم ہماری ڈائمنٹ اور ڈائمنٹ سے اوپر والوں پہ مل جاتی ہے تو یہ ہماری جوائننگ فارمیٹ پہ اور ری پرچیج فارمیٹ پہ میں نے جو یہ انکم ہے یہ ٹوٹل ساری بنائی ہے بارہ پرکار کی انکم کمپنی ہمیں کیسے جنریٹ کرتی ہے تو یہ جو میرا پلان تھا یہیں تک تھا اور سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں اس کا جو نوٹیوکیشن ہے سب سے پہلے آپ کے پاس میں پہنچے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس میں لائک اور کومنٹس آپ جرور کریں چلیے ہی پہ میں اپنا سیشن ختم کر دیتی ہوں اور سرکشیت رہیے اپنے گھر میں رہیے ٹیک کیئر